رام سپیکر تیس اپریل کو جب یہ اجلاس ہو رہا تھا ہم نے گزارش کی تھی کہ رمضان شریف کے آتے آتے یہاں کیسکو نے اپنی ظلم کا جو کام ہے وہ تیز کر لیا ہے اور لوگوں کے محلوں سے ٹرانس فارمر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جب تک وہ کہتے ہیں کہ بل نہ دیا جائے اس وقت تک ٹرانس فارمر نہیں دیں گے اب باقی دنوں میں تو ٹھیک ہے کوئی گزارہ ہو سکتا ہے لیکن رمضان شریف میں ایک طرف گرمی ایک طرف رمضان شریف تو ایسے حالات میں کسی کی دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اور جناب نے ان کو بلایا بھی تھا مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یا نہیں ہوئے اور جناب نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ آئے اور یہ ایکسپلین کر دیں پتہ نہیں اگر انہوں نے ایکسپلین کیا یا آپ کو مطمئن کیا میں نہیں کہا سکتا ادروائز یہ حکم جاری فرمائیں کہ بلوشتان کے جتنے بھی ٹو ویلز ہیں جتنے بھی رک بورز ہیں جو وارڈ سپلائی پپس کے لیے ہیں جو پینے کے پانی کے لیے ہیں اس میں رمضان شریف کی حد تک تو کم از کم ان کا کنیکشن بھی دیا جائے اور جو ٹرانس فارمر لے جائے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے تو اس سے لوگوں کو سہولت ہوگی اور جناب یہ ایک اور جو تلخ حقیقت ہے جناب سپیکر صاحب میں جناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ملک صاحب تھوڑا مختصر کر دیں کاروائی ابھی تک بہت زیادہ رہتی ہے تاکہ آج فارغ کریں جی مختصر کروں گا آپ ڈسٹرک ڈیولپنٹ پروگرام کے حوالے سے ہر زلے کو ہر حلکے کو دس دس کروڑ روپے دیئے گئے تھے اور جو عراقین اسمبلی ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کے پیسے دے دیں تو ہمارے قلعہ عبداللہ کے آجی محمد نواز خان جو پہلے بھی آپ سے کہہ دے کر میں کچھ بولوں تو ان کی طرف سے میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے بھی اپنے دس کروڑ روپے کے سکیم وہاں کے ڈیپٹی کمیشنر کے حوالے کیے لیکن جناب دو باتیں ہیں جو انتہائی بدقسمتی کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی قلعہ عبداللہ زلہ ہے جس کے تین ایم پی ایز ہیں اور ان تین ایم پی ایز میں دو ایم پی ایز کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ہیں تیس کروڑ روپے اور ایک جو ایم پی ای ہے اس کے جو دس کروڑ روپے کے پیسے ہیں کے سکیمات ہیں ان کو صرف فلان سکیم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں ایک سپیسیفک سکیم دیتا ہوں جناب یہ سپیسیفک میں نے اپنے سکیمز دی ہیں کلی کا نام بھی لکھا ہے تعلقے کا نام بھی لکھا ہے اور علاقے کا نام بھی لکھا ہے ان کو کاٹ کے جو پرمیشن دی گئی ہے قلعہ عبداللہ میں اب قلعہ عبداللہ میں جب حکمرانی کسی اور کی ہوگی ہماری اس درخواست کی پھر کیا حیثیت ہوگی وہ وہیں سے بھی موڑ کے کسی اور جگہ لے جاتے ہیں گزارش یہ کرنی ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ نے انہوں نے تیس کروڑ روپے کے سکیم اپروو کرا لی ہیں وہ گورنمنٹ میں ہیں ٹھیک ہے آج ان کا دن ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز پہ تو جناب رولنگ دیں کہ دو جو دس کروڑ روپے کی سپیسیفکیشن قلعہ عبداللہ کے آجی محمد نواز خان نے کاکرہ نے جو سکیمات گلستان کیلئے دی ہیں اور وہ باقاعدہ پرینٹ پی ہیں ڈپٹی کمیشنر کے دفتر پہ بھی ہیں کم از کم ان میں رد و بدل کرنا یہ انتہائی ظلم ہوگا اور اس ظلم کا مدعوہ جناب سپیکر صاحب آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں کے جو دو ایم پی اے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اور وہ دو ایم پی اے اپنے تیس کروڑ روپے تو ویسے بھی سرف کریں گے جو ہمارا پوزیشن کا ایک ایم پی اے ہے جس کو دس کروڑ روپے کا کہا گیا ہے اس نے سکیمات دی ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی کادے میں ڈالا ہے تو جناب کی طرف سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک رولنگ جناب جاری فرمائے کہ جو نواز خان نے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے جو سکیمات ایڈنٹیفائی کی ہیں اپنے دسخط کے ساتھ انہی کو بھی بحال کیا جائے میں بہت مشکور ہوں گا جناب سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہلکے ہیں ان کے لیے دس کروڑ دیئے تھے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جو بھی ضروریات کے مطابق عوام کے ہیں وہ کام کر سکے اور یہ بھی اپوزیشن کا بھی اور ٹریجری بینچز میں جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں سب کو یہ کہا گیا تھا کہ ہلکے کا جو ایم پی اے وہ نشاندہی کرے علاقے کے جو بھی وہاں کے سکیمات ہیں تو میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حاج صاحب کو کس طرح وہاں کا جو ڈپٹی کمیشنر ہے وہ بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسپیسیفک میرے خال میں حاج صاحب کے ہلکے میں اس طرح کا مسئلہ ہے باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ